بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا وَبِ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولَ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ سل اللہ علیکہ وسلم الحمدللہ اللذی شرفنا بالایمان والقرآن والصلاة والسلام علی حبیبی سید الانس والجان وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي كُلِّ حِينٍ وَآن اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا أَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُرُسْ لِلَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْعَانُهُ وَعَاسَ مَنْشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے اکرہ باہرِ مدینہ میں سالانہ اجتماع کے موقع پر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سٹیج پر شیخ الحدیث حضرتِ علامہ محمد ارشاد آمد حکانی صاحب اور دیگر علماء کرام رون و کفروز ہیں ہمارے بڑے ہونہار فازل استاذ العلماء حضرت علامہ محمد فیاض قادری صاحب زید شرفہو آپ کی نظامت میں یہ ادارہ اللہ کے فضل سے ترقی کے مراحل تیہ کر رہا ہے حجویری فیملی میاں فیملی یا دیگر جو بھی احباب اس نیٹ ورک میں معاون ہیں ربِ ذُل جلال سب کی کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور یہاں جو دخترانِ اسلام اور شعبہِ طالبہ کے اندر جو ہمارے بچے زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اللہ سب کو اپنی علمی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے ربِ ذُل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دینِ اسلام قبول کرنے کی کہ باقی تمام امتوں سے ہماری شناخت ہماری عظمت اور ہمارے فرائض منفرد ہیں پہلے امتیں صرف اپنے زمانے تک کی ڈیوٹیاں نباتی تھیں جب بھی معاشرے کے اندر کوئی بدی حد سے بڑھ جاتی تھی تو اس کا سدے باب کرنا یہ ان امتوں کی ڈیوٹی نہیں تھی بلکہ اللہ پھر کسی نئے نبی یا رسول کو بھیجتا تھا تو وہ آ کر معاشرے کے بگاڑ کو درست کرتے تھے چونکہ ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت ہیں آپ آخری نبی ہیں تو رب زلجلال نے آپ کی امت کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اب نیا نبی تو کوئی نہیں آئے گا تم نے ہی معاشرے میں پھیلنے والی ہر بدی کا مقابلہ کرنا ہے اور قیامت تک کے لئے تم نے ہی دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے یہ کام پہلی امتوں کا نہیں تھا چونکہ وہاں انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ابھی باقی تھا ہم آخری امت ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے ہمارا دین آخری اور جامع دین ہے ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اسی بنیاد پر ہمیں ساری امتوں کا سردار بنایا گیا ہے اس کے پیش نظر ہمیں باقی امتوں سے ہٹ کر برپور کردار ادا کرنے کی طرف متوجہ ہونا ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اولاد کا ہونا اور اس کا بالب ہو جانا اور ان کی شادیاں کر دینا اور پھر دنیا سے رخصت ہو جانا یہ کام تو ہندو سکھ نصرانی یہودی بھی کر رہے ہیں ہمارا مشن دین اسلام کو صرف قبول کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو ہر دین پر غالب کرنا بھی ہے اس بنیاد پر رب ذل جلال نے ہمیں خصوصی مشن کا سپاہی بناتے ہوئے اپنے مقدس اوصاف میں سے اور القاب میں سے خصوصی لقب عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رب ذل جلال نے تورات میں جب بھی یہود کو خطاب کیا تو انہیں یا ایوہ المساکین کہا اے مسکین لوگو لیکن قرآن مجید میں اٹھاسی مرتبہ رب ذل جلال نے جب اس امت سے گفتگو کی تو انہیں اپنے نام کا لقب دے کر ان سے گفتگو کی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو یہود کو مساکین کہا اور اس امت کو مؤمنین کہا اور مومن اللہ کا اپنا نام ہے المؤمن المہمن العزیز الجبار المتکبر تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رب نے اس دنیا میں ہمیں مسکینی والا لقب نہیں دیا بلکہ اپنی ذات والا نام عطا کیا ہے تو امید ہے کہ وہ رب قیامت میں بھی ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا اور دوسری طرف آج یہ بچے جو قرآن مجید حفظ کر کے فارغ ہوئے ہیں ان کو حافظ کہا جا رہا ہے اور صرف یہ نہیں امت میں صحابہ رضی اللہ نے مجید قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے والے ہوئے ان سب کو حفاظ اور حافظ کہا جا رہا ہے اور اگر سوچو تو اللہ نے اپنے آپ کو حافظ کہا ہے آج اگر کسی کے دل میں یہ شوق ہے کہ فلان کا بیٹا وزیر عظم ہے فلان کا بیٹا صدر ہے فلان کا بیٹا ایم این ای ایم پی ہے یا کسی عودے پر ہے اور میرا بیٹا اس کا شرف کیا ہے اگر وہ اس آیت کو سامنے رکھے تو قبر تک اس کی روح ٹھنڈی رہے گی کہ میرے بیٹے کو وہ لقب ملا ہے جو کائنات کے رب کا لقب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ حافظون حافظ کی جمع ہے رہا قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم خود انہیں اللہ فرماتا ہے میں آپ قرآن کا حافظ ہوں تو کتنی شان ہے ایک خاکی انسان کی کہ جس کے بچے پر وہ لفظ بولا جا رہا ہے جو قرآن میں رب نے اپنے لیے جس کو پسند کیا ہے اگرچہ اللہ کے حافظ ہونے میں اور بندے کے حافظ ہونے میں بہت سا فرق ہے لیکن لفظ تو وہ ہی ہے لکب تو وہ ہی ہے مشل تو وہ ہی ہے تو اس بنیاد پر ایک بچہ جب حفظ قرآن کر کے حافظ بنتا ہے جلال نے اپنے نیٹ ورک کا کارکن بنا لیا ہے اگر ایک بھی حافظ نہ بنتا کائنات میں خدا نخستہ رب تو پھر بھی حفاظت کر دکھاتا وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن اس نے کائنات کو دکھا دیا ہے کہ میں نے اس امت کو بلا وجہ سردار نہیں بنایا ان کے کامی سرداروں والے ہیں اب چودہ صدی گزر گئیں بڑے بڑے طفان آئے آندھیا آئیں بہت بڑے بڑے جابر ڈکٹیٹر اور بڑے بڑے رب سے باغی لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے مگر پورا قرآن مٹنا تو مازاللہ بڑی دور کی بات ہے کوئی صورت کوئی آیت کوئی لفظ تو بڑی دور کی بات ہے چودہ صدیوں میں ساری باطل قوتیں مل کر اس قرآن کی ایک زیر کو زبر نہیں بنا سکیں یہ حفاظت کی ہے اس امت نے قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے یہ علاقائی چھوٹے چھوٹے ادارے مدارس ان کا کردار گھروں میں پڑھانے والی خواتین جو بچوں کو یسر نل قرآن پڑھا دیتی ہیں کوئی نماز پکوا دیتا ہے یہ ایک پوری امت کا مشن ہے روس میں جب اتنی پابندی تھی کہ اگر کسی کے گھر قرآن کی چند آیات بھی مل جاتی تھی تو اس گھر کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا کہ یہ کل اٹھیں گے ہمارے خلاف چونکہ ان کے گھر قرآن ہے اور قرآن میں بڑی قوت ہے اور اگر قرآن سے ان کو دور رکھیں گے تو پھر ان کو دبائے رکھیں گے اور قرآن اگر یہ پڑ گئے تو یہ دبیں گے نہیں روس کا شدید ترین تسلط اس کے بعد ایک شخص جب ماس کو پہنچا اور اس کا ارادہ تھا کہ جمعہ ہے تو میں کہیں نماز پڑھوں جمعہ کی تو ساری مسجدیں سیل تھیں جمعہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور جمعہ پڑھیں پنجگانہ نماز کے لیے آزان دینے پر بھی پابندیاں لگی ہوئی تھی اس شخص نے جو ایک سیاہ کے طور پر ماسکو میں کسی پہنچا تو اسے تالہ لگا ہوا تھا محلے سے کسی سے چابی لے کر اس نے دروازہ کھولا ازان پڑی تو سارے لوگ ہی کٹھے ہو گئے کہ یہ ازان کس نے پڑی ہے اس کے محلے داروں نے شوق سے اپنے گھر بلایا کھانا تیار کیا وہ لکھتا ہے کہ جب بچے پاس آئے تو میں نے اپنا جو میرا بیگ تھا اس سے میں نے اپنا جو قرآن رکھا ہوا تھا جو میں لے کر وہاں ماسکوں میں گیا تھا اس ہم نے کیا میں نے کہ اسے پڑھ کے سناو تو کسی کو بھی ناظرہ قرآن نہیں آرہا تھا کہتے ہیں مجھے پہلے تو بہت افسوس چھو کہ کون سی سورت سننا چاہتے ہو تو کہا میں نے جس سورت کا نام لیا ان بچوں نے فر فر زبانی سنا دی میں حیران تھا کہ پہلے تو ناظرہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حفظ ہوتا ہے انہیں ناظرہ آتا نہیں تو حافظ کیسے بن گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں جب روس نے پابندی لگائی تھی کہ کسی کے گھر سے اگر ایک آیت بھی برامد ہوئی تو اسے سزا ملے گی مدارس بن مساجد بن اس اہد میں بھی ہم نے قرآن کا جھنڈا بلند رکھا ہمارا سبزی بیچنے والا دکاندار دکاندار بھی تھا اور قرآن کی تعلیم دینے والا قاری بھی تھا مدرسہ کا بورڈ نہیں تھا قرآن لکھا ہوا موجود نہیں تھا کار بھی قرآن پڑھاتا تھا دکاندار بھی قرآن پڑھاتا تھا جہاں کہیں بھی بچے اکٹے ہوتے تھے زبانی ان کو قرآن کی آیات پڑھائی جاتی تھیں چونکہ لکھا ہوا تو تھا نہیں کہ پتا چلے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے ظلم اور جبر کے زمانے میں بھی لاکھوں بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے یہ حافظون اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کرتے رہے آج بھی سب سے زیادہ ڈر کفر کو قرآن سے ہے اس بنیاد پر یورپ میں محظ اللہ امریکہ میں قرآن برننگ ڈے منایا جاتا ہے قرآن جلانے کا دن اور اس میں وہ اپنے بغض اور دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے محظ اللہ قرآن کے ورکوں پر شراب اور خنزیر کے ٹکڑے گوشت رکھ کے ان کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بغض تھنڈا کریں مگر وہ ٹیری جونز جیسے خود جل جائیں گے قرآن کل بھی چمک رہا تھا قرآن آج بھی چمک رہا ہے یہ ایک ایسا نور ہے جس پر کوئی اندھیرہ غالب نہیں آسکتا یہ ایسی قوت ہے کہ جس پر کوئی قوت غالب نہیں آسکتی اس کے اندر وہ عزت ہے کہ جو اس کی طرف پشت کرتا ہے زلیل ہو جاتا ہے اور جو اس کو سینے میں بساتا ہے رب اس کو عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ہر نبی کو میرے کل موجزات دیتا رہا فرما میرا موجزہ اگرچہ سرکار کے تو ہزاروں موجزات ہیں لیکن جدا کر کے فرمایا میرا موجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے اس کا کیا ریزلٹ ہوگا فرما ارجو ان اکون اکسرہم تابعا قرآن چونکہ میرا موجزہ ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ میری امت جتنی بڑی کسی کی امت نہیں ہوگی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں سے میری امت بڑی ہوگی یہ مجھے اس لیے یقین ہے قرآن میرا موجزہ ہے یہ چمکتا رہے گا میں چلا بھی گیا یہ کفر مٹاتا رہے گا یہ لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا میری امت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا قیامت کے دن جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہوں گی ہر صف میں عرب غرب انسان موجود ہوں گے سرکار فرماتے ہیں سمانون منہ بن امتی ان ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفے میرے غلاموں کی ہوں گی یہ قرآن اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس کا حفاظت کا جو پہلو ہے اس میں اس امت نے یوں کردار ادا کیا کہ پہلی امتیں تو لفظ بھی محفوظ نہ رکھ سکیں کتابوں کے سودے ہو گئے تجارت ہو گئی آیات بک گئی لیکن اس امت نے الفاظ بھی محفوظ رکھے الفاظ کے اعراب کے لیے مختلف علوم بنائے الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم ان کا اپنی طرف سے ان کا احیاء کیا اجاد کیا ان کو لفظ پرونینسیشن تلفز گرائمر استدلال الفاظ سے مسائل کا حل کرنا ایک آیت سے سو مسائل نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا صرف امام اعظم ابو حنیفہ ایک شخصیت کو دیکھو انہوں نے قرآن و سنت سے پانچ لاکھ مسائل حل کر کے لوگوں کو عطا کیے ہیں تو یہ حفاظت ہے اس قرآن کی لفظ بھی محفوظ ہے اس کا اعراب بھی محفوظ ہے پڑھنے کے لیے لہجہ تجوید و قرات کا انداز بھی محفوظ ہے اس کی روحانیت اور قیفیت کے لیے تصوف کی شکل میں ایک پورا سبجیکٹ موجود ہے ایک جیرس پریڈنس فقاحت کا سلسلہ ہے اب یہود نصارہ تورات زبور انجیل وہ بھی تو اللہ کے کلام تھے اور وہ بھی تو امتیں تھیں لیکن ان سے پوچھو کہ تورات زبور انجیل کو پڑھنے والی تجوید کون سی ہے ان سے پوچھو اس کو سمجھنے کے لیے گریمر کون سی ہے ان سے پوچھو اس کی روحانیت کے لیے تصوف تمہارے پاس کون سا ہے ان سے پوچھو یہ ایک آیت سے سو مسائل حل کرنے کی تمہاری فقہت کہاں ہے نہ تفصیل وہ لفظ بھی نہ بچا سکے لیکن اس امت نے صرف لفظ ہی نہیں بلکہ جو رب کی مرضی تھی لفظ میں اس کے لحاظ سے بھی اپنی زہانت سے سیکڑوں علوم ایجاد کیے جس کے نتیجے میں آج بھی پندرمی صدی میں پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ پوری طرح پڑ جائے تو اسے نظر آتا ہے کہ کل جو نیا مسئلہ اس دنیا میں پیدا ہوا قرآن نے چودہ صدی پہلے کس جگہ حل کیا تھا کس آیت میں کس لفظ میں کس حرف میں تو اس بنیاد پر ہم سے پہلے چودہ صدی کے اکابرین مسلمین انہوں نے حفاظت قرآن ہم قاری ہم عالم ہم مسجد میں جانے والے ہم نماز پڑھنے والے حج عمرہ کی سعادت کا شوق رکھنے والے یہ ہم سے پہلے مسلمانوں کا کردار ہے کہ انہوں نے دین کو زندہ رکھا اور وہ زندگی آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم حلال حرام کے درمیان فرق کو جانتے ہیں اگلی نسل تک دین پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کا کردار یہ مدارس سر انجام دے رہے ہیں ان کے ذریعے سے آگے اگلی نسل وہ حالات حاضرہ جو بھی جس اہد میں بھی ہوں گے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن پڑھا ہوا انسان یعنی پڑھا ہوا سے مراد ہے علوم قرآن بھی جس نے حاصل کر لئے ہیں دنیا کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی ٹیکنالوجی کوئی سائنس کسی طرح کا کوئی بھی شعبہ اس قرآن کے شعباجات سے آگے نہیں بڑھ سکتا رب نے آج بھی اس قرآن کو اتنی وسط اور قوت عطا فرمائی ہے اس بنیاد پر قرآن مجید قرآن رشید کی طرف اپنی نسلوں کو متوجہ کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی سعادت حافظ جن کے بیٹے بنے ہیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اور حافظ بن جانے کے ساتھ آگے یہ ہے کہ ان الفاظ کی خوش مو کو سمجھنا اور ان کی مہک سے زمانے کو مواتر کرنا اس روشنی سے لوگوں کی آنکھوں میں سرما لگانا یہ مراحل ابھی باقی ہیں یوں سمجھو کہ شام کا وقت ہو اور پوری بستی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو اور کسی قوم کو بادشاہ سلامت کا خط آ جائے اور چراغ کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ بادشاہ سلامت نے لکھا کیا ہے تو سب کو بڑی فکر ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ خط یہ ہو کہ اتنو سہر سے پہلے فلان جگہ پہنچو سب کا انعام آیا ہوا ہے اور سب کو انعام دینا ہے یا یہ ہے کہ اگر نہیں پہنچو گے تو سب کے سنا دے تو سب کی تشویش ختم ہو جائے گی بلا تشویح یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے اس کے لفظ کیا پیغام لائے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے کیا کرنا ہے دن کیسے بسر کرنا ہے رات کیسے گزارنی ہے بٹپن جوانی اور بڑھاپا کیسے گزار نا ہے کاشتکار یا زندگی کا لاحے عمل کیا ہے یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور اگر ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا تفسیر نہیں آتی تشریح نہیں آتی جو کہ جامع ہو اور صحیح ہو تو پھر یہ تو یوں ہوگا کہ جیسے اندھیری رات ہے چراغ ملا نہیں خط کا پتہ نہیں چل رہا کہ خط بیجنے والے نے حکم کیا دیا ہے تو پھر یہ اگلا مرحلہ حفظ کے بعد کا وہ آنکھیں کھولتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب نے کس مقصد کے لیے قرآن بھیجا ہمیں کیا نظام دیا ہمیں کیا احکام دیئے ہم کیسے زندہ رہیں تو وہ خوش ہوتا ہے ہم کیا کریں تو وہ نراز ہو جاتا ہے ہمارے پاس اپنی قوتیں جو ہمارے جسم میں ہیں وہ ہواس خمسہ فائیو سینسز ظاہر کی ہوں یا باطن کے ہمارے پاس تو ایک گھنٹے کا بھی وہ شہیڈول نہیں ہے اپنے طور پر جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ کام میں نے جو کیا ہے میں رب اس سے راضی ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس اپنے طور پر کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم زبان سے چکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کھانا نمکین ہے یا میٹھا ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتے چکھ کے کہ اس کو چکھ نے سے رب راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے ہاتھ لگا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شیغ نرم ہے یا سکت ہے مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو ہاتھ لگانے کا حکم کیا ہے گناہ ہے یا ثواب ہے ہم کوئی چیز دیکھ کے سن کے سون کے بہت کچھ علم حاصل کر ہے یہ ہمیں پوری زندگی کا تو کیا ایک گھنٹے کا لاحی عمل بھی معلوم نہیں ہو سکتا یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں خود ہی بتا دیا تم مجھے کیسے پسند آتے ہو تم کیا کرو تو میری رحمت جھوم کے برستی ہے تمہاری کس حرکت سے میں ناراض ہو جاتا ہوں کس وجہ سے میری بر برستی ہے کہ سالوں کے گناہوں کے داغ دھل جاتے ہیں اور کس وجہ سے قدم کے بھی سلنے سے تم جہنم میں جا گرتے ہو تو اللہ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے قرآن نازل کیا یہ ہے پیغام قرآن کہ ہر انسان زندگی کے کیسے راضی ہوگا وہ رب کو کیسے راضی کر سکتا ہے اور اللہ کی ناراض کی سے وہ کیسے بچ سکتا ہے اتنی قیمتی ہے یہ کتاب آج ایک شخص جو بادشاہ کا قرب چاہتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے بتا چلے وہ راضی کیسے ہوتا ہے تو میں وہ کام کروں جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنے قریب کر لے ارے یہ چھوٹے چھوٹے عہدے دار یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں یہ کیا دے سکتے ہیں وہ خالق جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے بات تو یہ ہے کہ اس کا قرب مل جائے اور جس اس کا قرب ملتا ہے وہ فارمولہ انسان کی نسلیں بھی خوشبودار ہو جائیں گی انسان کا کاروبار بھی موتر ہو جائے گا اس کی دنیا بھی سمر جائے گی اور اس کی آخرت بھی اللہ کے فضل سے بہتر سے بہتر ہو جائے گی یہ سلسلہ قرآن مجید قرآن رشید کے ساتھ تعلق کا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور رحمان کی رضا کی وادیوں میں آباد ہو جاتا ہے اور دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی قوت نہیں کہ جب قبر میں عذاب آ جائے تو وہ اس کو کہہ نکل یہاں سے نہ امریکہ کا ڈنڈا قبر سے عذاب کو نکال سکتا ہے نہ برطانیہ کا کوئی حکم عذاب کو آئے ہوئے کو ٹال سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ملک کا یہ کمال ہے ہیل مانیہ اگر جو شخص دنیا میں سورہ ملک پڑھتا تھا اس کی قبر میں اگر عذاب آ جائے سرکار فرماتے ہیں یہ سورت کہتی ہے چل یہاں سے یہاں تیرا کیا کام ہے منع کرتی ہے روکتی ہے اور اس کا اتنا روب ہوگا عذاب پر جو قبر میں عذاب ہونے والا ہے کہ جس وقت ایک بار یہ آواز دے گی عذاب قبر سے بھاگ جائے گا منجیا ہے یہ نجات دینے والی ہے آئے ہوئے کو دون کرتی ہے اور ہمارے لئے یہ سعادت ہی سعادت ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے مسلح پہ کھڑے ہو کر تلاوت کریں تو وہ مستقل سواب ہے ہر فتنے کا اس میں جواب ہے قبر کی اس میں چاندنی ہے حشر کا اس میں سرور ہے جنت جانے کا یہ ذریعہ ہے اور جنت کے اندر اللہ کے دیدار کے شرف سے مشرف ہونے کا یہ بہت بڑا آسرہ ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال اس نیٹ ورک کو مزید عظمتیں عطا فرمائے اور جن حفاظ نے قرآن مجید عفظ کیا انہیں زندگی بھر یہ دولت سنبھال کے رکھنے کی رب توفیق عطا فرمائے والدین پر ضروری ہے کہ وہ روزانہ یہ چیک کریں کہ جنہوں نے حفظ کیا ہے کیا یہ صبح منزل پڑتے ہیں پچھلے ٹائم منزل دوراتے ہیں رویجن کتنی کرتے ہیں یہ قرآن پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اجنبی بھی فوراں ہو جاتا ہے جب چند دن کوئی پڑھنے لگتا ہے تو یہ پیار سے دیکھتے ہی نہیں گویا کہ یہ تو میرا کبھی تعلق والے ہی نہیں تھا اس واسطے لازم ہے کہ روزانہ اس کو دورایا جائے منزل یاد رکھی جائے اور پھر آگے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں ان کے رکشہ ڈریور بھی ہو سکتا ہے حافظ بن کے چھوٹی موٹی دھکان بھی چلا سکتا ہے حافظ بن کے کہیں کسی فیکٹری میں ملازم بھی برتی ہو سکتا ہے مگر جو بچہ ہاتھی مار سکتا ہو اسے مکھی مارنے پہ مت لگاؤ یہ حافظ بن جانے والے یہ زمانے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں مستقبل کے اندھیروں کو دیس نکالا دے سکتے ہیں یہ کل ملت کے بہت بڑے رہنما اور رہبر بن سکتے ہیں مگر وہ تب جب اس اگلی منزل علوم قرآن اس میں یہ مہر بن جائیں تو پھر آگے سعادتیں ہی سعادتیں ہیں رب سل بالعالمين